بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کے پاس کتنی نشستیں ہیں کون بنائے گا کراچی کا مہر وہ جنگ اب کراچی کی سڑکوں پہ شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے کہ بلدیہ کی کونسل بنتی اور بلدیہ کی کونسل کا حلاس ہوتا ابھی تو مخصوص نشستوں کی جو ہے ان کا انتخاب ہونا ہے لیکن ان ساری چیزوں سے قبل ہی جو ایک جنگ چل رہی تھی مہر کراچی کے حوالے سے اور بلدیہ تھی الیکشن میں نشستوں کے کم اور زیادہ ہونے کے حوالے سے ابھی تک تو یہ جنگ جو ہے وہ بیانات کی حد تک چل رہی تھی لیکن یہ جنگ اب کراچی کی سڑکوں پر آ چکی ہے اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی جو ہیں انہوں نے اپنے احتجاج کو جو ہے وہ سڑکوں تک لے آئے ہیں اور جماعت اسلامی کے لوگوں نے دھرنا دینے کے بعد مزید احتجاج کو جو وہ آگے بڑھایا بلکہ بعض جگہ تو فتراؤ اور ہنگامہ آرائی اور بہت کچھ ہوا ہے لیکن پی ٹی آئی اور پی پس پارٹی کے کارکونوں میں جو تصادم ہوا ہے وہ ہوا ہے کیماری ٹاؤن کے علاقے میں بری طرح توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور شدیق فتراؤ اور بتایا جاتا ہے کہ فارنگ بھی ہوئی ہے وہاں پر وہ بہت ٹھیک تھاگ جو ہے وہ تصادم ہوا ہے ٹکراو ہوا ہے کیماری ٹاؤن میں پی پس پارٹی اور پی ٹی آئی کے کارکونوں کے درمیان جبکہ جو کورنگی کراسنگ کی جو چورنگی ہے وہاں بتایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکونوں نے پورا کنٹینر لگا کے جو ہے وہ چاروں طرف سے جو ہے بند کر دیا شڑکوں کو اور وہاں شدید احتجاج ہوا ہے وہاں بھی فتراؤ اور شدید ہنگامہ آرائی کی اور احتجاج کی کیفیت ہے تو وہ میر کا کراچی کے میر کی جو جنگ ہے وہ بجائے اہوانوں میں ہونے کے وہ اہوان بننے سے پہلے ہی دوسری جانب اینکیوم پاکستان نے بھی اپنی جو تحریک ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم اہوانوں کی بجائے جو ہے وہ سڑکوں پر جو ہے جنگ لڑے گے آج جو اینکیوم پاکستان کا جو جنرل کا اجلاس ہوا ہے اس میں ڈاکٹر خالد مقبود صدیقی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے انصاب دلانے کے لیے لوگوں کا ان کے حقوق دلانے کے لیے ہم نے جو ہے وہ الیکشن سے دس برداری تیار کی لیکن ہم اہوان میں جانے کی وجہ ہے اب ہم یہ جو لوگوں کے حقوق کی جنگ ہے وہ سڑکوں پر لڑے گے اور خالد مقبود صدیقی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کراچی کو خالد مقبود صدیقی کا یہ کہنا ہے کہ ہم کراچی کو اہوانوں سے نہیں سڑکوں سے چلائیں گے خالی مقل صدیقی نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ جو بندیاتی الیکشن ہوئے ہیں اس میں بمشکل پانچ فیصد جو ہے وہ ووٹ پڑھیں اور پانچ فیصد لوگ بھی جو ہے ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلیں خالی مقل صدیقی کا کہنا ہے کہ جو لوگ جیتے ہیں بندیاتی الیکشن میں وہ شرمندہ ہیں تو ناظرین ایک طرف تو امکیوم پاکستان جو ہے وہ ابھی تک اپنے اس موقع پر قائم ہے کہ ان کا جو دستبداری کا فیصلہ تھا وہ درست تھا اور وہ بھی جنگ لڑنے کی بات تو کر رہے ہیں سڑکوں پہ آنے کی بات تو کر رہے ہیں لیکن آج کے جنرل اجلاس میں بھی امکیوم نے کوئی ایسا اہم اعلان نہیں کیا کہ جس کی لوگ کو توقع تھی کہ جس کا لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اگر آپ کو سڑکوں پہ آنا ہے تو آپ کو پہلے ایوانوں سے نکلنا ہوگا بندیاتی ایوان میں تو آپ نہیں گئے دستبدار ہوگئے کیا آپ قومی اور سوائی اسمبلی کے ایوانوں سے اور سینڈ کے ایوان سے بھی دستبدار ہوں گے سوال یہ ہے یہ بہت بڑا سوال ہے ایک طرف جب امکیوم پاکستان یہ موقع پہ اختیار کر رہی ہے کہ ہم نے بندیاتی الیکشن میں دستبداری کا اعلان عوام کے حقوق کے لیے کیا عوام کو انصاب دلانے کے لیے کیا تو کیا وہ جو قومی اسمبلی اور سوائی اسمبلی اور سینڈ کے ایوان میں بیٹھیں وہ کس لیے بیٹھیں اور خاص طور پر وہ حکومت کے ساتھ بیٹھیں ایک جانب تو وفاقی حکومت میں وہ بیٹھیں تمام تر جو انہوں نے عوضے جو ہیں وہ لیے میں اور دوسری جانب ان کا حضور انہیر خانہ پیپس پارٹی سے بھی اتحاد ہے بلکہ خود کہہ چکے گودشتہ دنوں زرداری صاحب کہ ہمارا امکیوم سے اتحاد ہے اور وہ اتحاد رہے گا اور آج بھی امکیوم جو ہے وہ پیپس پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی ہے پی ڈی ایم کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ امکیوم جو ہے وہ ایک پیر اپنا اقتدار میں حکومت کی کشتی میں بھی رکھنا چاہتی ہے اور دوسرا پیر جو ہے وہ احتجاج کے طور پر سڑکوں پہ بھی رکھنا چاہتی ہے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب عوام جو ہے وہ یہ اس طرح بہوخوب نہیں بنیں گے کہ آپ جو ہے وہ حکومت پہ رہتے ہوئے احتجاج کریں حکومت پہ رہتے ہوئے سڑکوں پہ آنے کی بات کریں لیکن حکومت سے نہ نکلیں تو لوگوں کو اس سے بڑی مایوسی ہوئی ہے ایم کیوم کے جو ہمدرد ہیں جو کارکنان ہیں ان کو بھی کہ ایک جانب تو ایم کیوم کے جو چد لوگ ہیں انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے اپنی مراد کے لیے اپنے پائدے کے حصول کے لیے جو ہے وہ اقتدار کی کشتی میں قدب رکھا ہوا ہے تو دوسری جانب عوام کو اور شہریوں کو جو ہے وہ دھکے کھانے کے لیے سڑکوں پہ چھوڑ دیا اور ایک بار پھر انہیں دھکے کھانے کے لیے یا مار کھانے کے لیے وہ سڑکوں پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ناظرین اس وقت جو کراچی جو ہے ہنگاموں کی زد میں ہے اور کراچی پتراؤ جلاو گھراؤ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں جو ہے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی دونوں شامل ہیں جو دونوں احتجاج کر رہے ہیں کہ جناب ان کے جو ان کی جو نششتیں ہیں وہ پیپس پارٹی نے چھین لیے جبکہ پیپس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اگر ووٹ ملا ہے تو ہم نے کچھ نہ کچھ کام تو کیا ہے شہر میں ہم کر رہے ہیں لیکن جماعت اسلامی کو کس بات کا ووٹ ملے گا انہوں نے تو کوئی کارکردگی نہیں دکھائی پی ٹی آئی کو کس بات کا ووٹ ملے گا انہوں نے تو کوئی کارکردگی نہیں دکھائی تو لہٰذا ان کا یہ جو دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں دوسری جانب ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کا اور پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ صرف او صرف اینکیم ووٹ بینک تو ہے ہی نہیں اور جتنے بھی ان کو ووٹ ملے وہ صرف ایک تو اصل اینکیم تو بائی کارٹ کی وجہ سے اور دوسری جو اینکیم دستبردار ہوئی ہے اس کی وجہ سے جماعت اسلامی کو بھی پی ٹی آئی کو بھی اور پیپس پارٹی کو بھی ووٹ ملے تاہم ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو میئر کراچی کے لیے جو ہے جماعت اسلامی اور پیپس پارٹی کے اندر جو ہے وہ باتچیت ہو رہی ہے رابطے جاری ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کن شرائط پر راضی ہوتی ہے پیپس پارٹی جو ہے وہ کترہ پیچھے ہٹتی ہے اور یہ معاملہ جو ہے میئر کراچی کی میئرشپ کا جو معاملہ ہے اس کو کس طرح حل کیا جاتا ہے لیکن دوسری جانب شہر میں کشیدگی ہے اور ہنگامیں پھوٹ پڑے انہوں کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے اور جماعت اسلامی کا بھی جو اعتجاج ہے اس کے نتیجے میں شہر میں ایک بار پھر جو ہے وہ خراب صورتحال خراب ہوتی نظر آ رہی ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہی صورتحال جو اصل اینکیوم تھی اور اپنے مطلبات کے لیے اور حق کے لیے جب وہ کوئی ہرتال کی کال دیتی تھی جب وہ کوئی اعتجاجی مزارع کر دی تھی جب اس میں تھوڑی بہت کوئی ہندانہ آ رہی ہو جاتی تھی تو لوگ اس کو بڑا کوئی دہشتگرد قرار دیتے تھے اور انہوں نے اپنے جس طرح لاپتہ اسیر جو ہے کارکنوں کے لیے جو بھوک ارتال کی تھی بھوک ارتال کے بعد جو کچھ ہوا اور جو ایک ہنگام آ رائی کا جو انصر پیدا ہوا تو اس وقت انکیوم پر جو اصل انکیوم پر اس پر بڑی تنقید کی جاتی تھی لیکن آج وہی جماعتیں جو انکیوم پر اسی حوالے سے تنقید کرتی تھی کہ انکیوم نے کراچی کو جو ہے وہ ہنگاموں کا شہر بنا دیا ہے ہرتالوں کا شہر بنا دیا ہے اور جلاو گھراو پھتراو کا شہر بنا دیا ہے آج وہی جماعتیں جو ہیں اپنے اپنے اقتدار کے لیے اپنے اقتدار کے لیے کراچی کو ایک بار پھر ہنگاموں کشیدگی اور جلاو گھراو کا شہر بنانے کے لیے تیار نظر آتی ہے ناظرین یہ ہنگامہ آ رائی جو ہے وہ نہ صرف ڈسٹک سینٹر میں ہوئی ہے بلکہ گلشن اقبال کا جو اردو یونیورسٹی ہے وہاں بھی نتائج کے حوالے تھے جو ہے پیپس پارٹی کے کارکنان بھی جماعتنامی کے کارکنان بھی دوسرے کے آمنے سامنے اور ملیر میں قیوم واد چورنگی پہ اور ڈسٹک ویسٹ میں اور ساؤت میں اور کیماری میں متعدد مقامان پہ جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہے ناظرین اس امنابہ آ رائی کے حوالے سے جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں شردیل انام میمن ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی جان بوجھ کر اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کراچی کا امن تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے تو ناظرین دیکھنا ہی ہے کہ یہ صورتحال آئندہ کیا رکھت تیار کرتی ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی گفتگو اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں میری آپسی وہی درخواست ہے کہ آپ تھنگ ٹی وی ایج ڈی کو ضرور سبکرائب کر لیں تاکہ کراچی کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہو وہ آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشید سے سابر علی کو اجازت اللہ حافظ تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز پروقت آپ تک پہنچ سکے